بات لو ہر خوشی ہاں یہی ہے عبادت یہی بندگی شان رمضا کی رونت رہے کو بکو بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں تمام حمد و سنہ سب مدھتیں خدا بزرگ و برتر کے نام جس کے قبض قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام درود و سلام سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی آل اور ان کے اصحاب پر یہ ہے شان رمضان دو ہزار بائیس آج پاکستان میں تیرہ رمضان المبارک دنیا کے کچھ اسوں میں چودہ رمضان المبارک اور دنیا بھر میں ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ المبارک انشاءاللہ آج کی نشریات میں اس عنوان سے بھی رنگ غالب رہے گا اور ایک اور سید الایام جس دن کو کہا گیا یعنی کہ جمعہ کا روز وہ آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو نشریات کے بالکل ابتدا میں آپ سب سے گدائرش عشرہ مغفرت ہے اور جمعہ المبارک ہے تو ہم سب کی مغفرت کے لیے ہم سب کی جو ہماری اتنی بھی ٹیم ہیں آپ ضرور پریز ہمیں اس عنوان سے مغفرت کے عنوان سے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ آپ سب ہماری دعاوں میں ہیں نشریات کا باقاعدہ آغاز سورہ انعام کی متعلق آیات ہیں عالم اسلام کے مشہور معروف قاری جناب قاری وعی زفر قاسمی صاحب کی آواز بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم ردودو موسیقی 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 علیکم بوکیل لکل نبائ مستقر شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے پھر سب کی سب اللہ اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں خبردار ہو جاؤ فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں سہرا سمندر ان کی تاریخیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے کون ہے جس سے تم مسیبت کے وقت گڑ گڑا گڑ گڑا کے چپکے چپکے دعائیں مانگتے ہو کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تُو نے ہم کو بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے اور پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھیراتے ہیں کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے تمہارے قدموں کے نیچے سے تمہیں برباد کر دے تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھوا دے ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں اور اس قرآن کو تمہاری قوم نے جھٹلایا حالانکہ وہ سراسر حق ہے ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور تم کو انقریب قریب معلوم ہو جائے گا صدق اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریہ سنگھ آری صاحب چکھا گئے رمضان کا دوسرا جمعہ آپ کو مبارک ہے سب کو مبارک ہے خیر مبارک جزاک اللہ اور یہ دیکھئے آپ خانہ خدا میں اس وقت روز جمعہ کی کس انداز سے کیا تیاریاں اور کس طریقے سے یہ اجتماع ہو رہا ہے صف بندیاں ہو رہی ہیں ساتھ ساتھ درمیان میں ایک روح ہے جہاں پہ تواف بھی جاری ہے اور باقی کیونکہ آپ جمعہ المبارک ہے تو اس حوالے سے سارے ارینجمنٹ سے کیا ہی روح پرور منظر ہے کیا ہی روح پرور اجتماع ہے لاکھوں فرزندان توحید کا ماہ رمضان المبارک کے دوسرے جمعہ المبارک میں خانہ خدا خانہ کعبہ گئے مقام ابراہیم اور اس کے اطراف میں کیا کہنے جمعہ کی اجتماع کی تیاریاں ہو رہی ہیں اگر ہم ایک لمحے کو روزہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دکھا سکیں وہاں پر بھی اس وقت تیاریاں جاری ہیں ابھی ظاہر براہ راس مناظر ہے تو وہ کبھی کسی جگہ کا منظر دکھاتے ہیں کبھی کہاں کہ یہاں ابھی یہ آپ دیکھئے تو یہاں بھی صف بندی قرآن مجید کی تلاوت مقامی وقت کے مطابق وہاں پہ ابھی تقریبا دوپہر کے بارہ بچ رہے ہیں تو of course I am assuming کہ ابھی جو ہے وہ ازان ہونی ہے وہاں پہ کچھ وقت میں انشاءاللہ اور نماز جمعہ کے حوالے سے وہاں پر بھی اجتماع جاری ہے الحمدللہ تو مدینہ پاکہ ہے منظر دیکھیں باقیدہ کلام تو ہمارے برادران پڑھیں گے میں صرف بس یہ دو لائنے پڑھ کے اور پھر ہم بریک کی طرف جاتے ہیں کہ محمد کا روزہ قریبا رہا ہے محمد کا روزہ قریبا رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیبہ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کے خادم تمہارا سیدہ رہا ہے کہ خادم تمہارا سیدہ رہا ہے میں اور آپ سب ملکے مدینہ مدینہ کی صداییں بلند کریں اپنے گھروں میں آپ اور میں یہاں پر اور اسی کی ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں مدینہ مدینہ بڑا لطف دیتا ہے نامِ مدینہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں باٹیے خوشیاں اپنوں کے ساتھ سہولت بازار لائے رمضان سپیشل ڈیلز، افتار ڈیلز، افتار واؤچرز اور بے شمار گفٹس آرڈر کرنے کے لیے ابھی لاؤگ آن کیجئے www.seholatbazar.com پہ اور مزید معلومات کے لیے پلس 923227335749 پر ہمیں وٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں